پارلیمانی کمیٹی نے دو تہائی اکثریت سے جسٹس یحیہ آفریدی کے نام کی منظوری دی وزیر قانون آزم نظیر تارڈ نے جسٹس یحیہ آفریدی کے بطور چیف جسٹس منظوری کا اعلان کیا کہا ایک رکن نے جسٹس یحیہ آفریدی کے نام کی مخالفت کی اجلاس ان کیمرہ تھا اس لیے مخالفت کرنے والے رکن کا نام نہیں بتا سکتا پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں مسلم لیگ نور، پی برس پارٹی، جے جوائی، ایمکیم پاکستان کے عراقین کی شرکت پی ٹی اے نے کمیٹی اجلاس کا بائیک آٹ کیا پارلیمانی کمیٹی نے جسٹس یحیہ آفریدی کا نام وزیر اعظم شہباز شریف کو بھیج دیا وزیر اعظم کی ایڈوائز پر صدی مملکت نئے چیف جسٹس کی منظوری دیں گے سینئورٹی کے لحاظ سے جسٹس یحیہ آفریدی تیسرے نمبر پر ہیں سینئورٹی میں جسٹس منصور علی شاہ پہلے اور جسٹس مونیب اختر دوسرے نمبر پر تھے جسٹس یحیہ آفریدی 23 جنوری 1965 کو ڈیرہ اسماعیل خان میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم ایچیسن کالج لاہور، گورنمنٹ کالج لاہور سے گریجویشن کی جسٹس یحیہ آفریدی نے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے ایم اے معاشیات کی ڈگری حاصل کی کومن ویلتھ سکولرشپ پر جیسس کالج کیمبری یونیورسٹی سے الیل ایم کی ڈگری بھی لی جسٹس یحیہ آفریدی نے 1990 میں ہائی کورٹ وکیل کی حیثیت سے پریکٹس شروع کی 2004 میں سپریم کورٹ کے وکیل کے طور پر وقالت کا آغاز کیا 30 نسمبر 2016 کو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھایا 28 جون 2018 کو سپریم کورٹ کے جج مقرر ہوئے آئینی ترمیم کا مقصد اور استعمال واضح ہو گیا امید ہے جسٹس یحیہ آفریدی یہ اہدہ قبول نہیں کریں گے اہدہ قبول کر لیا تو عدالتی نظام کو بہت نقصان ہوگا پی ٹی اے رہنمہ اور ماہرے قانون حامد خان کا ردعمل کہا امید ہے جسٹس منیب اختر بھی ایسی نامزدگی قبول نہیں کریں گے ادھر وزیر اللہ خیبر پختون خواہ کا آئینی ترمیم کے خلاف احتجاج کا اعلان بولے اب مکمل احتجاج ہوگا پورا پاکستان بلوک کریں گے یہ مرضی کے جج لگا کر مرضی کے فیصلے کریں گے چیئرمیل پی ٹی اے بریسٹر گوھر کا کہنا ہے کہ ججز کی سینورٹی کو نظرانداز کرنا قبول نہیں ایک ستون کو ختم کر دیا جائے تو ریاست کیسے قائم رہے گی سدر سپریم کورٹ بار شہزاد شوکت اور ماہرے قانون حافظ احسان نے پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے چیف جسٹس کی تایناتی خوش آئین قرار دے دی نائنچٹو نیوز سے گفتگو میں شہزاد شوکت نے کہا جسٹس جہیہ آفریدی کی نامزدگی پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے ابحام پیدا نہیں کرنا چاہیے حافظ احسان کا کہنا ہے پارلیمانی کمیٹی سے نامزدگی پر کوئی اسے متنازہ نہیں بنا سکے گا سابق صدر سپریم کورٹ بار آبیر زبیری نے جسٹس یہیہ آفریدی کی نامزدگی کو آئین پر حملہ قرار دیا کہا آئینی ترمیم جسٹس منصور اور جسٹس منیب کا راستہ روکنے کے لیے لائی گئی آئینی ترمیم سے عوام کو عدالتوں سے جلد انصاف میں لگا نظام عدل کی بہتری کے لیے آئینی ترمیم ناگذیر تھی وزیراعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو کہا چھبیسویں آئینی ترمیم دوہزار چھے کے مساق جمہوریت کی تکمیل ہے قانون سازی ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے معاصر ثابت ہوگی عوام کے قانونی معاملات کئی سال عدالتوں میں رہتے ہیں آئینی بینچ کی تشکیل سے یہ التواہ ختم ہوگا آئینی ترمیم پر اتحادیوں کے ساتھ مشاورت ہوئی یہ ترمیم سیاسی رہنموں کے درمیان مشاورت کی اکاس ہے وزیراعظم شہباز شریف کا آئینی ترمیم پر بور دینے والے پانچ اور آزاد عراقین پارلیمنٹ سے خصوصی اظہار تشکر آئینی ترمیم میں فلور کروسنگ پر پیچی آئی کا ایکشن تحریک انصاف نے اپنے مشکوک عراقین کو شوک آس نوٹس جاری کر دیئے زین قریشی اور اسلم گھومن کو شوک آس ریاض فتیانہ مقداد علی کو بھی شوک آس جاری کر دیئے گئے چاروں منحرف ارکان اسمری سے سات روز میں وضاحت طلب شوک آس نوٹس ان عراقین کو جاری کیے گئے جو مبینہ طور پر غائب ہو گئے تھے تمام عراقین کو انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر صفائی دینے کا موقع آزاد ارکان نے اپنی مرضی سے چھبیس میں آئینی ترمیم کیلئے ووٹ دیا ارکان پارلیمنٹ کے اغواق کا چھوٹا پر اپوگنڈا کیا گیا وزر اطلاط عطا ترڑ کا قومی اسملی میں زار خیال کہا پی ٹی آئی کے مطابع پر آئینی ترمیم سے دو شکیں نکالی گئیں تحریک انصاف انتشار کا شکار ہے ان کا ایک گروہ پارلیمنٹ کے اندر دوسرا باہر ہے اپنی اندرونی دھڑ بندی کو پارلیمنٹ کے خاتے میں نہ ڈالیں انہیں چاہیے یہ اپنی جماعت کے معاملات درست کریں آئینی ترمیم کا فائدہ آپ عوام کو ہوگا سینیٹر کاسم رونجو کو آئینی ترمیم کے لیے ووٹ دینا مہنگا پڑ گیا بی این پی مہنگل کے منحریف رکن کاسم رونجو سینیٹر کی رکنیت سے مصطافی سینیٹر کاسم رونجو نے سیکرٹی سینیٹر کو اپنا استفاہ جمع کرا دیا پارٹی سربڑا اکتر مہنگل نے دونوں سینیٹر سے استفاہ طلب کیا ادھر کاسم رونجو نے ویڈیو پیغام میں کہا اکتر مہنگل نے زبردستی نیوز کانفرنس کروائی نیوز کانفرنس میں میری کہی تمام باتیں جھوٹ پر مبنی ہیں زبردستی کہلوایا گیا کہ مجھے اٹھایا گیا تھا میں تو پندرہ دن سے گھر پر ہی تھا چبیسویں آئینی ترمیم سپریم کورٹ میں چلیں درخواست گزار کی عدالت سے آئینی ترمیم کل ادم کرا دینے کے استدہ درخواست میں مواقف اختیار کیا آئینی ترمیم سے چیف جسٹس کی تیناتی کا طریقہ کار تبدیل کر دیا گیا پارلیمنٹ کو عدالتی امور پر تجاوز کرنے کا اختیار نہیں حالیہ ترمیم آئین کے بنیادی ڈھانچے اور اداروں کے درمیان اختیارات کی تقسیم کے خلاف ہے دوسری طرف آئینی ترمیم کو سندھ ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کر دیا گیا مقصوص نشستوں کے کیس میں دو ججز کا اقلیتی تفصیلی فیصلہ جاری چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے اقلیتی تفصیلی فیصلہ جاری کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اقلیتی فیصلے کے خلاف اقتلافی نوٹ میں لکھا اکثریتی فیصلے میں آٹھ ججز پر مشتمل الگ عدالت قائم کر دی گئی اکثریتی ججز نے فیصلے میں وہ سب کچھ لکھا جو آئین میں موجود ہی نہیں وضاحت کے لیے رجوع کی اجازت کا مطلب ہے مقدمہ نفٹایا ہی نہیں گیا فیصلے پر اسی صورت عمل ممکن ہے جب مقدمہ حتمی طور پر ختم ہو چکا ہو جو فیصلہ حتمی نہیں اس پر عمل درامت نہ ہونے پر توہین عدالت کی کاروائی بھی نہیں ہو سکتی وضاحتی نوٹ جاری ہوا تو اکثریتی ججز میں سے بہشتر اسلام آباد میں موجود ہی نہیں تھے دوسری وضاحت کے لیے بھی ججز کا اجلاس کہاں ہوا یہ بھی ایک معامہ ہے ملکہ نظام عوام کے منتخف نمائندے چلاتے ہیں آئین کو اپنے الفاظ میں ڈھالنے سے اجتناف کرنا چاہیے امید ہے ساتھی جدیز اپنی غلط ایک ساتھ تین طلاقے دینے کے عمل کو قابل سزا بنایا جائے اسلامی نظریاتی کاؤنسل نے اپنے فیصلے کی توسیق کر دی طلاق کی صورت میں شادی کے بعد بننے والی جائدات کو میاں بیوی دونوں میں برابر تقسیم کرنے کی بلکہ مسترد کر دیا گیا چیئرمن ڈاکٹر محمد راغیب حسین نعیمی کی زیر صدارت اسلامی نظریاتی کاؤنسل کا اجلاس کاؤنسل نے جہیز ایکٹ کی خلاف ورزی پر سزا کو چھے ماہ سے بڑھا کر ایک سال کرنے کی سفارش بھی کر دی کاؤنسل نے کہا بیریسٹر علی زفر ایڈوکیٹ کا نیجی آئیلی قانون کا بل شرعی طور پر قابل عمل نہیں ریکہ فارمیت ہیلیسمیہ کے ٹیسٹ کرانے کا کولم بنانے کی تجویر سے اتفاق کرتے ہیں ترقی پذیر ممالک پر کرزوں کے بوجھ جیسے قلیدی مسائل کو حل کیا جائے وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کا واشنٹن میں انجی ٹونٹی پور وزراء اور گورننس کے اجلاس سے خطاب موسمیاتی تبدیلیوں اور آبادی کی بڑھتی ہوئی شرعہ پر قابل پانے کے لیے انسان ترقی کے لیے کارفرما اداروں کی مشترکہ کوششوں پر زورت دیا موسیقی